اسلام علیکم پوزیشن لی تھی اور کچھ تیس ہزار کے قریب ووٹ لیا تھا لیکن آج جو صورتحال ہے وہ پوری طرح سے مختلف ہے تحریک لبائک نے جو عملی اقتماد اٹھائے ہیں اور خدمت خلق کون کے اندر جو جھزبہ ہے وہ لوگوں نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا ہے اور جو ان کی کمیاب ریلیاں ہیں اور عوام کا وہاں پر جو سروے کیا گیا ہے اور جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس کے اس کی بنا پر میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو تیس ہزار کا پیچھے ایم کیم اور تحریک لبائک میں ایک فرق آیا تھا انشاءاللہ تحریک لبائک اس بار وہ تیس ہزار فرق ختم نہ صرف ختم نہیں کرے گی بلکہ تیس ہزار کی لیڈ بھی لے گی اور جیتے گی بھی اس کی وجہ بہت بڑی وجہ یہ ہے ایک ایم کیم میں درادے پار چکی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ الطاہ حسین نے بھی اپنے ووٹرز کو کہا دیا ہے کہ ایم کیم کو پوٹ نہ دیں اور دوسری طرف تحریک لبائک پاکستان جو ہے وہ سب جماعتوں سے تنہے تنہا الیکشن لڑی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو سب سے تنہے تنہا الیکشن لڑی ہے اور کسی کی اس کو حمایت حاصل نہیں ہے اور سارے سیاسی چوروں ڈاکوں کے خلاف کھڑی ہے جبکہ دوسری طرف تحریک ایم کیم کو حمایت حاصل ہے مولانا فضل الرمان کی جماعت کی اور جو نون لی گیا اس کو حمایت حاصل ہے پیپلس پارٹی کی اور ایم کیم اور اصل مقابلہ تو ایم کیم اور تحریک لبائک پاکستان کا ہی ہے لیکن پی ٹی آئی اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑی تو جو آٹھ دس زار پی ٹی آئی کا ووٹ تھا وہ کہاں جائے گا کیا وہ ایم کیم کے ساتھ جائے گا جس ایم کیم نے اتنی بڑی غدداری کی اور امران حان کے اکومت گرگی یا وہ جو ووٹ ہے وہ جائے گا پیپلس پارٹی کی طرف مجھے نہیں لگتا عوام جو ہے وہ پیپلس پارٹی کی طرف جائے گی یا ایم کیم کی طرف جائے گی مجھے لگتا ہے آج آگے وہ ووٹ بھی پڑے گا زہریک لبائک پاکستان کو اور اس بنا پر جو لازٹ ٹائم سب سے بڑی جو اچیومنٹ زہریک لبائک کی ہوئی ہے وہ تھی انساری برادری یاد رکھیں اس حلقے میں ایک لاکھ کے قریب ووٹ ہے انساری برادری جو سارا ووٹ ٹائم پی کو پڑھنے والا ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تحریک لبائک پاکستان کی پہلی سیٹ ہوگی پومی اسمبلی کی اور یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا اور بہت بڑا دھجکا ہوگا جو سیاسی گنڈے ہیں سندھ کے تو ایہوب کے رات کو کوئی رات میں ویسے دھند آتی تو نہیں ہے لیکن امید کرنے ہیں کوئی دھند نہ آئے اور الیکشن کمیشن کسی قسم کی کوئی بغیر تینہ کریں اور یہ جو الیکشن ہے یہ صاف شفاف ہو اور ہمیں راگ کو خبر ملے تحریک لبائی پاکستان نے یہ حلقہ وین کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے سیاسی مقاصد ہیں ان پر وہ پورا اترے اور جو سیاسی جماعت الیکشن آنے سے پہلے اتنے اقدامات کر رہی ہے تو سوچیں وہ جب جیت جائے گی تو اس کے بعد کتنی زبردست پرفارفارمنس دے گی تو اسی امید پر کہ آج کا الیکشن ٹی ال بی وین کر رہی ہے مجھے دیجئے اجازت خدا پر